بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میرا نام سغیل عصد ہے اور میں چائنہ میں پی ایٹی کا طالبین ہوں میں آج آپ سب دوستوں سے کچھ مشاہدات شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میں نے اس وائرس کی اپیڈیمک سیچیویشن میں یہاں پر چینیز لوگوں کے دمیان رہ کر سیکھا اور ان سے جو میں نے مشاہدات دیکھے انہوں نے کیا کیا احتیاطی تدابیر اشتیار کی ان کے حوالے سے میں چند گفتو چند الفاظ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ جیسے ہی گورنمنٹ نے ان کو کہا کہ اپنے گھروں میں چلے جاؤ لیکن یہ لوگ ان کو اتنی جارت تھی کہ وہ مارکیٹ سے کوئی سبزی بغیرہ یا سمان خرید سکتے تھے اس دوران انہوں نے کیسی زندگی گزاری اور کن احتیاطی تدابیر پر انہوں نے فوکس کیا اس میں سب سے پہلے بات یہ تھی کہ ان لوگوں نے ماسک پہننا شروع کر دیا اب میں نے بہت سارے پاکستانی دوچوں سے ماسک کی بات کی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے ماسک پہننا شروع کر دیا تو پینک سچویشن ہو جائے گی یا پھر مینکل سٹورز پر ماسک ملنا بند ہو جائیں گے یا یہاں پر شارٹیج ہو جائے گی تو میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سچویشن عالمی سطح پر ہے پوری دنیا میں بھی ایسا ہو رہا ہے کہ ماسک نہیں مل رہے جیسا کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا جس دن یہ وائرس شروع میں ماسک لینے گیا مارکٹ میں مجھے صرف تیس یوان میں فائیو ماسک ملے برکو سیمپل جوتے ہیں تو جو کہ ماسک آپ تیس یوان کو دیکھیں تو وہ پاکستانی چھ سو روپے بنتے ہیں میں نے ان ماسک کو خریدا لیکن کچھ دن بعد وہ ایکسپائر ہو گئے پھر میں نے اپنے ٹیچر سے بات کی کہ مجھے مارکٹ سے ماسک نہیں مل رہا ہے اور ہم کیسے سروائیو کریں اگر آپ کے پاس بھی ریسورسی جائے تو ہمیں شیئر کریں تو ماری ٹیچر نے اپنے گھر میں بیٹھ کے کپڑے کا ماسک بنایا اور ہم سے شیئر کیا اور ہم نے وہ ماسک پہنے بھی صحیح اب دوسرا سوال یہ کہ آپ لوگوں نے یہ بھی بہت سارا سوال کیا کہ اگر یہاں پر یہ سیچویشن پیدا ہو جاتی ہے تو ہم کس طرح جو غریب لوگ ہیں وہ کیسے سروائیو کریں گے وہ لوگ کیسے کھانا کھائیں گے میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں لیکن یہ بھی کوئی ماننے والی بات ہے کہ اس وقت چائنہ بھی اسی سیچویشن میں ہے چائنہ میں بھی بہت سارے لوگ غریب ہیں جیسے کہ میری کلونی میں رہتا ہوں میری بیلنگ کے میں ایٹ فلور میں رہتا ہوں فرس فلور پہ ہمیشہ دین چار بزرگ بیٹھے ہوتی ہیں عورتیں اور مرک جو ایون کے بہت دفعہ انہوں نے میں اپنے ہاتھ میں جو بھی کوڑا کر گٹ پھینگنے جاتا ہوں تو اس میں سے وہ پوتلیں اور ڈبے وغیرہ علاق کر کے اسے بیجتے ہیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ غریب یہاں پہ بھی ہیں لیکن سروائیو کیسے کرنا ہے یہ بیسک چیز ہے اور میں آپ سب سے ریکویس بھی کروں گا کہ پاکستان کی سیچویشن شاید چائنہ سے زیادہ خطرناک ہے وہاں پر پرویرٹی لیول زیادہ ہے تو آپ لوگ ان کی ہیلپ کریں لیکن یہ کوئی ریزن نہیں ہے کہ آپ اس وقت اپنی کیر نہ کریں یا اپنے گھروں کے اندر چھپ نہ جائیں تو بیسک چند ایک باتیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جس میں سب سے پہلے ہے کہ آپ ماسک پہنیں ماسک آپ کے لئے بہت ضروری ہے یہ آپ کو کیونکہ وائرس جو ہے وہ ہوا کے ذریعے منتقل ہوتا ہے اور وہ آپ کے ناک اور موں سے جا سکتا ہے تو سب سے پہلے ماسک پہنیں اس کے بعد نمبر دو کہ جو کچھ جیسے پاکستان میں ڈیجیٹل کرنسی نہیں ہے کیونکہ ہم یہاں پر ویچ ایٹ سے پیمنٹ کرتے ہیں لیکن پاکستان میں کیونکہ ہم کرنسی یوز کرتے ہیں یعنی کہ کاغذ کے جو ہمارے پیسے ہوتے ہیں اس کے ذریعے ہم نے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے تو اس کے لئے میری ایک رائے ہے آپ اگر اس پر عمل کر لیں خاص طور پر جو دکاندار ہیں کہ اگر وہ پلاسٹک کے جو گلوز ہوتے ہیں جو کہ ہم اپسر جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ہم آپریشن کے وقت پہنتے ہیں یا نارملی ہم لیب میں پہنتے ہیں وہ پلاسٹک کے سمپل سے گلوز ہوتے ہیں جو بھی دکاندار ہیں وہ ماسک اور گلوز لازمی پہنیں نمبر دو آپ جب بزار سے سبڈی وغیرہ لے کے آ رہے ہیں یا کوئی بھی چیز لے کے آ رہے ہیں تو کوشش کریں اسے اچھی طرح دھولیں اس کو دھوک کر استعمال کریں اور خاص طور پر اپنے فرش کے اندر جو انٹی بیکٹیریل جو مختلف لیکویڈ ہوتے ہیں جیسے فینائل وغیرہ اس کو استعمال کریں اور خاص طور اپنے ہاتھوں کو کوئی میں زیادہ جی کہتا ہے کہ آپ مختلف لیکویڈ جو سانیٹائزر یوز کریں اگر نہیں ملتے تو آپ ڈیٹول کا جو سابن ہوتا ہے اس کو استعمال کریں اس سے بیس منٹ تک اچھی طرح ہاتھ دھتے رہیں اور ڈیٹول کا سابن کو کوشش کریں کہ ہر کسی کا اپنا ہو اور اس کے آگے کچھ جو ضروری بات ہے کہ اپنے ہاتھوں کو بار بار اپنی آنکھوں سے مت مس لیں اس سے بھی نقصان ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو اور اس کے علاوہ ایک بات ہے کہ میں نے کچھ ہاں آج کل تو نارملی دیجٹل ترمومیٹر ہوتے ہیں جو ترمومیٹر چیک کرتے ہیں جو ماتھے سے یہاں کلائی کی جو وین ہے یہاں سے آپ کی ترمومیٹر بتا دیتی ہے تو اگر آپ کے پاس آویلیبل ہے تو کوشش کریں اسے استعمال کریں اور اس کے بعد آخری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے اس وقت شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ماسک کس طرح پہنا جاتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اس پر فائدہ ہے جو کہ ماسک کا فائدہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے تو اس میں میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھنے کہ یہ جو بینڈیج والی جگہ ہے یہ آپ کے نار کی طرف ہو اور آپ اس کو درمیان سے بلکل ٹچ نہ کریں آپ اس کو درمیان یہاں سے سائیڈوں سے پکڑیں یوں کر کے اس طرح مکمل لگا کے اور نیچے سے اسے کھانچ لیں اور اوپر سے یہ جو بینڈیج والی جگہ ہے اس کو اچھی طرح یوں پریس کر لیں اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ جو ہوا ہوتی ہے وہ آپ کے ادھر سے ناک سے آپ کی ادھر اس کے اندر نہیں گرسے گا تو یہ آپ سے چند باتیں تھی جو میں چاہتا تھا آپ سے شیئر کر لوں اور امید ہے انشاءاللہ اس مصیبت کے اس گھڑی میں ہمارے تمام پاکستانی بہت جانس نکرائے گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے بہت جلد چھٹکار عطا فرمائے بہت شکریہ والسلام